دن کی آج مجلس ترہیم منقد کی جارہی ہے اُن کی بخشش اور بلندی درجات کے لئے ایک سورہ فاتحہ و تیمت با سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علم العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط اللذینا نعند عليهم غیر المارض بعليهم من الظالدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکل له قفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکل له قفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يکل له قفوا احد کہتا لک اللہ ربنا اس تلاوت پاک کا عجر و ثواب اس مجلس سعودی کے تمام عبادات جو ان مرغومین کی خدمت میں اس سال سواب کے خصد سے مناقض کی گئیں ان سب کا عجر و ثواب ان کی روح طیب تک عوضی کا تمام مرغومین تک بالخصوص انبیاء و مرسلین شہداء و صدیقین چاہدہ معصوین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ کرنے کے لئے باعوضہ بلنسل شہداء اسلام شہداء کربلا اور شہداء ملت جن کی قربانیوں کے نتیجے میں یدین حق حکم تک پہنچا ہے ان سب کو سلام پیش کرنے کے لئے باعوضہ بلنسل جن قاتل و ظالم و دہشتگردوں نے ان کا خون بہایا اور اپنے یزیدی اہداف کے لئے خطر و غالت و دہشتگردی کو پھیلایا ان ملائین کی رسوائی و ناکامی و بیخکنی کے لئے باعوضہ بلنسل تعجیلِ زہورِ عدرتِ قائمِ آلِ محمد علیہ السلام کے لئے باعوضہ بلنسل مسالِ صحاب کے لئے دیگر جن بزرگان کے اسمائی کرامی میرے سامنے لائے گئے محر حسین اور ان کی زوجہ حاجی امام بخش اور ان کی زوجہ حاجی واجد حسین اور ان کی زوجہ حاجی منور حسین اور ان کی زوجہ حاجی مشتاق حسین اور ان کی زوجہ حاجی غلام رسول اور ان کی زوجہ ان تمام مرہوم مؤمنین و مؤمنات کی بخشش اور بلندی درجات کے لئے تعجیلِ ظہورِ حضرتِ امامِ زمان علیہ السلام کے لئے باوض بلنس تعجیلِ ظہورِ حضرتِ امامِ زمان علیہ السلام کے لئے قوة اللہ باللہ العلی العظیم رب شرع علی صدری ویسلی امری وحل رضتم من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ وشرف اللنبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیح ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ تعالیٰ فی حقہم انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرجسہ للبیت نوائیو طوحرکم تطہیرا اللہ الرحمن 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 من يوم ظلمهم لا أبد الابدين اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المبین و خطابه المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آملوا انفقوا مما رزقناكم من قبل عیق جاتیكم الموت فيقول رب لو لا اخرتني الى عجل قریب فاسدق وما ولا كنت من الخاسرین معواز بلند صلوات اللہ الرحمن 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 الرح شکر ہے اس رب کائنات کا جس نے ہمیں زندگی جیسی نعمت سے سر فلاص فرمایا وجود کے بعد زندگی اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے یہ زندگی اچھے کہ اللہ نے حیوانوں کو بھی عطا فرمائی ہے ہیوان کہتے ہی اسے ہیں جس کے پاس حیات ہو اور حیات کی مختلف قسمیں پودے بھی ایک قسم کی حیات رکھتے ہیں اور جاندار بھی ہر قسم کی حیات کے مالک ہیں لیکن بظاہر ان زندگیوں میں سے سب سے افضل زندگی وہ ہے جو اللہ نے حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے بے شک کہ ملائکہ ایک عظیم مخلوق ہے اور بڑی معصوم ملائکی مخلوق ہے لیکن دکت نظر اور تعلیمات محمد وعال محمد علیہ السلام کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ملائکہ سے بھی بہتر زندگی ہے انسان وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اور وَلَقَدْ خَرَنْنَا بَنِي آدَمِ اور اس قسم کی دیگر آیات و حادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ فرشتہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک انسان پہنچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے امیر المومنین علی بن عبیدال علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا اور یہی حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور واضح ہے کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے بظاہر روایت تو کسی ایک امام سے ہوتا ہے لیکن سارے امام اسی ان کا کلام بھی بنتا ہے اور کوئی بات کسی امام کی ایسی نہیں ہوتی جس سے کوئی دوسرا امام اختلاف رکھتا ہو ہر ایک عالم میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن محمد و عالم محمد میں کوئی اختلاف ہو جس کو اس حدیث میں بھی بیان کیا گیا کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد بکلنا محمد اللہ مصرح محمد باری محمد مولا نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق الملائکہ فرکب فیہم العقل مخلق البہائم فرکب فیہ الشہوہ مخلق بني آدم فرکب فیہم العقل والشہوہ ومن غلب اقلہو على شہبت ہوا اعلا من الملائکہ ومن غلب شہبتہو على عقل ہوا اتنا من البہائم اللہ تعالی کی ذات نے ملائکہ کو خلق فرمایا تو انہیں عقل جیسی نعمت سے ستفراز کیا ہیوانات اور چوپاؤں کو خلق کیا تو انہیں شہوات اور خواہشات عطا فرمائی اور بنی آدم کو خلق فرمایا تو انہیں یہ دونوں چیزیں عقل بھی عطا کر دی اور خواہشات بھی عطا کر دی ہم جب اپنے گریبان میں جھاکتے ہیں اور اپنی حقیقت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اخراج کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس نور عقل بھی ہے اور ہمارے اندر خواہشات و شہوات بھی ہیں نہ عقل مد ہونے کا انکار کر سکتے ہیں اور نہ خواہشات کے موجود ہونے کے منکر ہو سکتے ہیں دونوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں اور یہی امیر المومنین نے فرمایا کہ خلق بنی آدم اللہ نے بنی آدم کو خلق فرمایا تو انہیں عقل بھی عطا کر دی اور خواہشات بھی عطا کر دی اور شاید اسی میں اسی کی طرف اشارہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ فِي أَحْسَنِ تَقْمِيم مِن کہ ہم نے انسان کو ایک احسن تقمیم عطا فرما ہی ہے ایک احسن قسم کا نظام ہم نے انسان کو عطا فرمایا ہے ہم عام طور پر اپنے انسان ہونے کو اپنے جسم تک محدود رکھتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فقط جسم ہی ہمارا انسان نہیں ہے بلکہ ہمارا انسان ہونا ہماری روح پر موقوف ہے روح کو اللہ نے نورِ عقل بھی عطا فرمایا ہے اور روح کو اللہ نے خواہشات بھی عطا فرمائی ہیں اس میں نیکی کے جذبات بھی موجود ہیں اور برائی کے خواہشات بھی موجود ہیں لیکن مولا علی نے فیصلہ کیا کہ من غلب عقله علی شہوته جو انسان اپنی عقل کو اپنی خواہشات پر غالب رکھے اور عقل کے تقاضوں کو عملی جامع پہنائے اور خواہشات کو دبا دے یہ جہاد ہے اور یہ بہت بڑا مقابلہ ہے جب نفس اور عقل آپس میں جنگ کریں نفس کی خواہش کچھ اور ہو اور عقل کا تقاضہ کچھ اور ہو تو انسان کو عقل کے مطابق عمل کرنا چاہیے یا خواہشات کے مطابق عمل کرنا چاہیے کبھی کبھی یا ہمیشہ یہ جنگ تو ہمیشہ ہے ہمیشہ عقل کا تقاضہ کچھ اور ہوتا ہے اور غصے کا تقاضہ کچھ اور ہوتا ہے عقل کا تقاضہ حلال کی طرف کھینجتا ہے اور خواہشات ہمیں حرام کی طرف کھینجتی ہیں تو اس لئے مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی عقل کو سوار کر دیا اپنی خواہش پر یعنی خواہش کو آپ نے عقل کی لگام چڑھا دی یہ ایک مثال حضرت امیر المومنین نے نحجب العاغہ میں یہ بھی دیئے کہ انسانی نفس نفس امارہ ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے کس کی طرح ہے ایک گھوڑا جو بڑا موٹا تازہ ٹکڑا ہو تو پھر واضح ہے کہ وہ آرام نال کھڑ دا نہیں آپ نے ایسے طاقتور گھوڑے دیکھے ہوں گے اگر انہیں کلے پر بھی باندھیا گیا ہو تو آرام نال کھڑ دے نہیں آرام کے ساتھ کیونکہ نہیں کھڑ دے اس لیے ان کی پچھلی ٹانگوں میں بھی رسیاں ڈال دی جاتی ہیں آگے تو ہوتی ہے رسی لیکن ایسے گھوڑوں کی پچھلی ٹانگوں میں بھی رسیاں ڈال کر پیجے باندھیا جاتا ہے کیوں کہ شررتی ہوتا ہے سرکش ہوتا ہے اور ٹانگوں کے ساتھ بھی نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتا تو مولا فرماتے ہیں کہ انسانی نفس اور انسانی خواہشات ایک سرکش دھوڑے کی طرح ہے اے انسان تجھے چاہیے کہ تُو اس سرکش دھوڑے کو لگام میں رکھ اس کی موں میں لگام دے اور اس لگام کو اپنے کنٹرول میں رکھ تاکہ یہ سرکش دھوڑا تیرے کنٹرول میں آ جائے اور تُو اس کی مرضی پہ نہ چلے وہ تیری مرضی پہ چلے اور اگر تُو اسے لگام نہیں دے گا لگام دی نہیں اور ایسے سرکش دھوڑے کی پشت پر تُو ہو گیا سوار اب نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ تجھے کھڑوں میں گرائے گا اور گڑھوں میں پھینکے گا اور نتیجہ تیرا کھنا راستی اور بلکل تُو تباہی کی طرف چلا جائے گا تو یہ ہے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی نحجور براغہ میں ایک تمثیل ایک مثال کہ سمجھ لے کہ اللہ نے تجھے ایک ایسا نفس دیا ہے جو ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے اور تجھے عقل دی ہے جو اس گھوڑے کو لگام دے سکتی ہے اور تُو اپنے سرکش نفس کو اگر لگام دے تو پھر ایک یہ بات بھی سامنے رہے کہ عقل کا حکم یعنی عقل کا فیصلہ اور شریعت محمدی کا فیصلہ ایک ہوتا ہے یا مختلف ہوتا ہے میں چھپ کر گیا ہوں آپ کو سوچنے پر مجدور کر رہا ہوں آپ ایک لمحے کے لیے سلوات بھی پڑھئے اور زوال کا جواب چونکہ ہم ہم شریعت محمدی کے پابند ہم نے جب سے پڑھا ہے لا ولادت کے پہلے ہی لمحات میں تیرے کان میں یہ شہادت سنا دی جاتی ہے اور اگلی شہادت بھی پڑھئے یعنی آپ ان تین شہادتوں کے ذریعہ اس بچے کو متوجہ کر رہے ہیں کہ تیری زندگی پر اللہ کی وحدانیت غالب ہونی چاہیے محمد مصطفیٰ کی رسالت غالب ہونی چاہیے اور علی اور اولاد علی کی امامت کا غلب ہر چاہیے جو لوگ اشہاد علی مری اللہ کے قائل نہیں ہیں گویا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کی رسالت کے تو پابند ہیں لیکن ہم نے تعلیمات رسالت علی اور اولاد علی سے لینے کی پابندی نہیں کی ہم کسی اور سے لیں گے پیغام رسالت تو جو رہی ہے انہوں نے جو اپنے نام رکھے ہوں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں مثلا کوئی ہنفی ہیں کوئی ہنبلی ہیں کوئی مالکی ہیں کوئی شافی ہیں یہ نام کیا بتا رہے ہیں یہ نام یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو تعلیمات رسالت معاب ہیں پیغام رسالت ہے وہ ہم ابو ہنیفہ سے لیتے ہیں کوئی کہتا ہے ہم احمد ابن ہنبل سے لیتے ہیں کوئی کہتا ہے ہم امام شافی کوئی کہ ہم امام ان کو ہم اپنا امام مانتے ابو ہنیفہ امام آزم ہیں امام مالک ہیں امام شافی ہیں امام احمد ہیں ہم ان کو امام مانتے ہیں یعنی ہم تعلیمات رسول کے لیے ان کے دروازوں پہ جاتے ہیں اور جو یہ فرماتے ہیں انہیں رسول کا حکم سمجھتے ہیں آپ کیا مانتے ہیں مزیدار بات یہ ہے کہ وہ اتنا اونچا اعلان نہیں کرتے جتنا اونچا آپ اعلان کرتے ہیں کیونکہ جو ہماری یا ان کی آزان ہے وہ دراصل اس عقیدے کا اظہار ہے اس ایمان کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کو معبود برحق وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اس کے فرمان کے مطابق جو ہم نے زندگی گزارنی کا احد کیا ہے وہ فرمان اللہ کا ہم لیتے ہیں اشہدو انہ محمد رسول اللہ سے یعنی ہم نہ یہودی ہیں نہ ہم عیسائی ہیں نہ ہم کسی اور کو اللہ کا رسول مانتے ہیں ہم اللہ کا رسول کسے مانتے ہیں حضرت محمد جبکہ آپ کے سامنے ہیں یہودی بھی تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اسی طرح زبور کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور انجیل کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور یہ جو نبی ہیں حضرت موسیٰ حضرت دعوت اور حضرت عیسیٰ ان کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں پس ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا دین اس کو سمجھتے ہیں جو تورات میں یا اس کو سمجھتے ہیں جو زبور میں ہے اور اس کو سمجھتے ہیں جو انجیل میں ہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں اشہدو انہ محمدر مسئول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہواز بلند سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ تورات اللہ کی کتاب ہے لیکن ہمارے لئے نہیں زبور اللہ کی کتاب ہے لیکن ہمارے لئے نہیں انجیل اللہ کی کتاب ہے لیکن ہمارے لئے نہیں ہمارے لئے کیا ہے قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے وَنَزَلَ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم بس ہم پابند تعلیمات حضرت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہم پابند تعلیمات کتاب اللہ قرآن مجید یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اسی کا ہمارا اعلان ہے لیکن پھر چونکہ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ نسول اکرم کی تعلیمات کہاں سے لیں قرآن مجید کی وضاحت اور اس کے جو تعلیمات ہیں ہم کس سے لیں اس لیے کہ اس میں بھی اختلاف ہو گیا اور ابتدا سے ہو گیا کوئی پانچھے سدییں بعد نہیں ہوا بلکہ یہ اختلاف ابتدا ہی میں ہو گیا اس اختلاف کا نتیجہ حضرت زہرہ نے یہ فرمایا کہ سبت علیہ مسائبون لو انہا سبت علیل ایام سرنا لیا ابتدا سے ہو گیا تو ہم نے جو فیصلہ کیا یا ہم جس آہد پر آئے وہ یہ تھا کہ ہم کسی اور کو اپنا امام نہیں مانتے اس سے رسول اور قرآن کی تعلیمات نہیں سیکھتے ہم نے امام مانا ہے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اور ان کی پاک معصوم اولاد کو جو یتہرکن تطہیرہ کے وارث ہیں اور یہ بھی ہم نے اپنی مرضی سے نہیں مانا ہمیں علی کے ہاتھ میں خود رسول ہی دے کر گئے تھے اب تم ہماری بات کو سمجھو نہ سمجھو مانو نہ مانو ہم کسی اور کو مجبور نہیں کرتے لیکن ہم اپنے آپ کو اس کا پابند سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن بھی سیکھیں گے تو اس دروازے سے جو انا مدینة العلم وعلیون بابوہا والا دروازہ ہے اور رسول کی تعلیمات بھی لیں گے تو اسی دروازے سے جو اس دروازے کا پابند ہے اور اسی چیز کو ہم نے اپنے بچوں کی ولادت کے بعد ان کے کان میں کہنا عبادت سمجھا ہے آدھرند ہے یا نہیں بچہ پیدا ہو یا بچی آزان اور اقامت اس کے دائیں اور بائیں کان میں دینا یہ ہمارے لئے باعث سعادت ہے یا نہیں یہ کیا ہے یہ گویا اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کے دین کے پابند ہیں رسول اکرم کی تعلیمات کے پابند ہیں اور وہ تعلیمات ہم نے محمد و آل محمد سے لینے کی پابندی اپنے اوپر لگا رکھی ہے میں کہہ رہا تھا کہ دوسرے لوگ بھی اپنے ایک نظریہ رکھتے ہیں وہ علی و اولاد علی کو اپنا امام نہیں مانتے وہ اپنے الہدہ امام انہوں نے مانے ہوئے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں جس کو وہ مانتے ہیں وہ ان کو مبارک جنہیں ہم مانتے ہیں وہ ہمیں مبارک اور پھر آپ لوگ بساو کا ذرا زیادہ ہی شوخ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس سطح والعظام دے وج اچھے آواز نال ایہ گال آکھوں وہ لوگ یہ کہتے نہیں ہیں وہ نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح آپ نے اپنے امام کے نام آزانوں میں اعلان نہیں کرتے تو سونا کو چھیڑے یا ضرور ہے ہے نا تو سونا کو برنگیخت کی تھے میں تو سہیں اپنے امام انہوں نے نام چاہو لیکن انہوں نے امام اپنے مان کے بھی ان کا نام آزان میں لینا ضروری نہیں سمجھاتے تو سونا تو سنتا دے ہو جیے تبیہ سے اے ناک سوزاری آزان ہی گئی ٹھیک ہے نا حق کا لیتا ہے لیکن اگلی پشن سیدے جو اچھے لاؤڈ سپی کر دوتے نہ چاہ کے آ دے ہو ذرا ڈسو تو صحیح کریندے ای میں ہیوے ہیں ذرا آپ انصاف کے ساتھ بتائیں جوش میں نہ ہیں انصاف کے ساتھ بتائیں کیا وہ آپ کی آزان سننے کے بعد آپ سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں کہ تیری زندگی علی و اولاد علی کی پابندی پر مشتمل ہے کیا کہا لے ہیں سوال گاندہ حق کہی یا نہیں یا بیچارہ میں کوئی سوال گاندہ حق کہ نہیں ڈاڑھے جو تھی و جو لیکن اپنی اقل کے سامنے تو جواب دے ہو نہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے سامنے تو جواب دے ہو نہ تو ہمیں جواب میں سچا ہونا چاہیے یا جھوٹا ہونا چاہیے سچے ہم تب ہوں گے جب ہماری زندگی اطاعت امام سے عبارت ہونی چاہیے اور ہماری زندگی ہماری زبان سے نہیں بلکہ ہمارا کردار پکار کے کہہ رہا ہو کہ ہم علی والے ہیں اور ہم علی کے کسی حکم سے ہٹنے والے ہیں یہ ہمیں اپنے گھرے بان میں خود جھاگنا چاہیے وہ سوال کریں نہ کریں ہمیں اپنے مقام پر صحیح جواب والا ہونا چاہیے جو اس چاہیے ہمانتا ہے وہ سلوات ہے موت برحق ہے جس کو کوئی خدا مانے مرنا ہے جس کو نبی مانے مرنا ہے جس کو امام مانے مرنا ہے مرنا تو ہے منکر خدا نے بھی مرنا ہے منکر رسالت نے بھی مرنا ہے اور منکر امامت نے بھی موت کے لئے تیاری چاہیے موت سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں موت سے بھاگ کوئی نہیں سکتا وَنْ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجِمْ مُشَيِّدَةَ قرآن کہتا ہے کہ موت نے بلاخر تمہیں پکڑ لینا ہے بڑے مضبوط قلوں میں بھی تم نے اپنے آپ کو بند کیوں نہ کر رکھا ہو موت سے فرار کی کوئی گنجاہش ہے اللہ نے موت کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ کوئی زندہ موت سے بھاگنے پر قادر نہیں ہے اور اپنے آپ کو موت سے بچا یہ تجربہ گوا ہے میں کبھی کبھی کہتا ہوں اگر اللہ قرآن میں نہ کہتا تو بھی موت اپنی طاقت کے ساتھ ہر بندے کو منوا رہی ہے کہ تُو نے میرے چنگل میں آنا ہے یہی وجہ ہے کہ منکرِ خدا بھی مر جاتا ہے منکرِ رسول بھی مر جاتا ہے منکرِ دین اور منکرِ امام بھی مر جاتا ہے موت کا کوئی نظام ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ موت سے بھاگنے کی کسی کو جرت نہیں ہے لہذا بھاگنا تو ممکن ہی نہیں ہے کیا کرنا چاہیے موت کے لئے تیار رہنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اب ہم آیا موت کی تیاری میں ہیں یا موت کی تیاری میں نہیں ہے دعائیں ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے مَمَا بَعَدَ الْمَوْتِ اَدْحَا مِنَ الْمَوْتِ موت اتنی سخت نہیں جتنی موت کے بعد والا ماہود سخت ہے ہم تو ڈرتے ہیں نا موت سے شَعْلَا مَا جِنَا رَوَا مَارْنَا مَنْنَا کوئی بندہ موت کا نام لے تو ہم اس سے لڑ جاتے ہیں لیکن عقل مندی والی بات یہ ہے کہ موت خود اتنی سخت نہیں جتنا وہ ماہول سخت ہے جہاں ہمیں موت لے جاتی ہے مَا بَعَدَ الْمَوْتِ جسے آپ قبر بھی کہتے ہیں جسے آپ برزخ بھی کہتے ہیں یا مَا بَعَدَ الْمَوْتِ جو کچھ بھی آپ شمال کرتے ہیں وہ آسان ہے یا سخت ہے مرنا اتنا سخت نہیں جتنا وہاں جا کے وہاں کے حالات کا مقابلہ کرنا سخت ہے باواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم لہذا مَا بَعَدَ الْمَوْتِ میں کامیاب ہونے کی تیاری کرنا چاہیے تیاری کس چیز غنام ہے موت کی تیاری یعنی موت کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس میں کامیاب ہونے کی تیاری آج میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھوڑا سا اس میں اور کیجئے اللہ فرماتا ہے کہ مرنے سے پہلے کچھ کرو کیا کرو یا ایوہ الذین آمنو انفقو مما رزقناکم من قبل ان یعت یا احتکم الموت موت کے آنے سے پہلے جو رزق ہم تمہیں دے دیتے ہیں اس رزق کو خرچ کرنے کے لیے کوشش کرو ایک ہوتا ہے خرچ کرنا ایک ہوتا ہے کٹھی کرنا خرچ نہ کرے گا تو کیا کرے گا جمع کرے گا جمع کرنے کے مختلف طریقے ہیں کرنسی کو جمع کرنا پراپرٹی کی شکل میں جمع کرنا دکانداری کی شکل میں جمع کرنا کوٹھیوں کی کھشکن میں جمع کرنا سونا لے کے اکٹھا کر دینا غرضے کے کوئی بھی مالیت دار چیز زیادہ سے زیادہ بنانا یہ ہے کٹھی کرنا اب ایک تصور تو یہ ہے کٹھی کرنا یعنی بینکیں سٹھنا کٹھی کرنا جو کنسی دے نوٹ گھڑی بات کے رکھنا سونا لے کے جمع کرنا آج کل ایک طریقہ ہے زیادہ سے زیادہ پراپرٹی خریدنا کیونکہ جوڑ سیانے بند ہیں آج کل آدمیار بے طریقے جڑین وہ اتنے مفید نہیں جتنا زمین گھنکے تیوال تھوڑی دیر بعد اگوے چھوڑنا ایندہ نفع لہذا کیا کہتو پھلاٹ گھنو کوٹھیوں بڑھاؤ اوہوے چھو کیا خیال ہے ایک کٹھی کرنا ہے پتہ نہیں میں کیا دے بٹھا کیونکہ پرانا صور یہ ہے کہ کئی گھڑے دے بیچ روپے ساکھ چھوڑو جی یہ کئی دیوار سراخ کر کے اندھے اشارسنی ساکھ چھوڑو فقط یہ صور نہیں اکٹھی کرنے اکٹھی کرنا یعنی خارچ نہ کرنا کہاں خارچ نہ کرنا اللہ کی راہ میں خارچ نہ کرنا جس نے دیا ہے اس کی راہ میں خارچ کروگے تو آپ نے اکٹھی نہیں کی اور اگر اس کی راہ سے ہٹ کر کہیں اور کسی اور کی راہ میں خارچ کروگے تو آپ نے اکٹھی کی اللہ فرماتا ہے مومنوں موت سے پہلے خرش کرو موت سے پہلے آپ اس خرش سے مراد کیا ہے اللہ کی راہ میں خرش کرو یا کسی اور کی راہ میں خرش کرو کسی کی راہ میں بھی خرش کرو گے تو آپ نے اللہ کی راہ میں خرش نہ کیا ہاں وہ ہستیاں جو اللہ سے اتنی جڑی ہوئی ہیں کہ ان کی راہ میں خرش کرنا اللہ کی راہ میں خرش کرنا ہے وہی تو وہ ہیں جن پہ آپ سلوات بھیلتے ہیں کتنی بڑی عظمت ہے ان ہستیوں کی جو اللہ سے اتنی جڑی ہوئی ہے اتنا وہ اللہ سے متصل ہیں کہ وہ اللہ سے جدا ہو ہی نہیں سکتے ہیں لہذا جب تم ان کی راہ میں خرش کرو گے تو گویا آپ نے اللہ کی راہ میں خرش کرو وہ تو ایک بات ہے تاہم اللہ کی راہ میں خرش کرو لیکن خرش کرو موت کے آنے سے پہلے اس کی راہ میں خرش کرو ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اس وقت بندہ اپنی ساری دولت کو یا اپنی ساری جائدات کو اور پراپرٹی کو اور ہر چیز کو دیکھے اور یہ کہتے ہوئے مرے اے کاش مجھے تھوڑی سی محلت اور دیتا میں یہ جو کچھ ہی کٹھی کر چکا ہوں اسے راہ خدا میں دے دیتا لیکن اللہ فرماتا ہے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جا آجلوہا میرے پاس فیصلہ شدہ حقائق ہیں میں نے ابتدا سے تیرا وقت معین کر رکھا تھا جب وہ لمحہ آ جاتا ہے پھر میں کسی کو ایک پل کی بھی اجازت نہیں دیتا دیکھئے یہ جو قبلہ سیمان بیٹھے ہیں لن یؤخر اللہ کی جو تعبیر ہے نا اس میں کوئی گنجائشی نہیں ہے تاخیر کی ہرگز 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 اللہ پھر وقت کی محلت دینے کے لئے تیار اذا جا آجلوہا اجل اس آخری سانس کو کہتے ہیں جو تیرے رب نے تیرے لئے تیری ابتدا سے ہی معین کر رکھا ہے کیا خیال ہے ہمارے سانس اللہ کے نزدیک گنے ہوئے ہیں یا نہیں ہم تو اپنے سانسوں کو نہیں گنتے لیکن اللہ کے نزدیک جب سے تُو نے سانس لینا ماں کے پیٹ میں شروع کیا ہے وہاں سے ہی تیرے سانسوں کی تعداد معین ہے اور آخری سانس پہ آکے اس سے آگے سانس کے چلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کو کہتے ہیں اجل حتمی آخری سانس جو حتمن آخری ہے تو فرماتا ہے اللہ کے وہ بھیر پاس معین ہے لیکن میں نے تجھے بتانا پسند نہیں کیا کہ تُو نے کتنے سانس لینے ہیں اس عالم میں یہ میں نے تجھے بتانا پسند آپ سارے آپ اقل مند ہیں مجھے بتائیے یہ اللہ کا فیصلہ ہمارے فیدے میں ہے یا ہمارے نقصان میں یعنی اللہ ہمیں بتا دے اتنے لاکھ اتنے کروڑ سانس لے کر آخری ہے جو ٹک 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 گھڑی چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے سانس بھی تو ایسے چل رہی ہے اب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ مثلاً ایک بچ کے پانچ منٹ کب ہوتے ہیں تو اسی طرح اگر اللہ ہمیں بتا دیتا کہ فلانی آخری ٹک پتہیں ختم تھی پہلے سے اگر بتا دیتا تو بتاتا تو سکتا تھا لیکن نہیں بتایا کیوں بتانے کے لیے پھر اسے کچھ تجھے ایسا بنانا پڑتا ہے جیسے اس نے علی کو بنایا تھا اتنا صبر کا وہ پہاڑ ہے کہ اپنے آخری سانس کو جاننے کے باوجود بھی ایسے عمل کرتے ہیں جیسے انہیں کچھ پتا ہی نہیں پتہ نکال سمجھے یہ نہیں ہے یہ ایک حسلہ ہے یہ ایک حمد ہے یہ ایک صبر ہے یہ ایک مقام ہے اور یہ مقام ہر کسی کو نصیب اور اللہ تمہیں اس امتحان میں ڈالتا ہی نہیں جانتا ہے کہ یہ امتحان ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بردت تو بجائے خود کم تر تکلیف دیتا ہے تیری برداشت زیادہ ہوتی ہے وہ تکلیف تجھے کم دیتا ہے تو ایک من اٹھا سکتا ہے تو اللہ تجھے آدھے من کی تکلیف دیتا ہے زیادہ نہیں دیتا تو یہ اس نے نہیں کیا اس کا فیصلہ حکیمانہ یہ ہوا کہ اس نے ہم عوام میں سے کسی کو اس کی زندگی کا آخری لمحہ بتانا پسند لیکن یہ کہا ہے کہ اپنے اس آخری لمحے کے لیے تیار رہے کیا رہے ہیں اب تیاری میں کب سے شروع کروں پتہ مجھے نہیں ہے میرا آخری لمحہ کونسا ہے تیاری میں نے کرنی ہے تو کب کروں دسو سال بعد دوس سال بعد دا سال بعد جہر بھی سال دا تھی منجھا تیاری کرنا پنچہ سال دا تھی منجھا تیاری کرنا کدھن کرنا یعنی میں لکھتا رہا ہوں میری فلانی سالگرہ ہوگی تو میں موت کے لیے تیاری کروں گا یہ غیر معقول فیصلہ ہوگا عقل اس کی اجازت عقل کیا کہے گی جب تجھے معلوم نہیں ہے کہ تُو نے کب مرنا ہے تو تُو ہر لمحے تیار رہو زندگی کے ہر سانس پہ تُو تیار رہو اب تیاری کے لیے کیا کر آیت کہتی ہے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کر یہ بھی موت کے لیے تیاری ہے یہ خرچ کرنا موت کے لیے تیاری ہے کس کی راہ میں خرچ کرنا اب بتائی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا واجب ہے مستحب ہے یا مکروح ہے حرام تو میں کہہ نہیں سکتا اس لیے کہ حرام کا تو اللہ حکم نہیں دیتا اپنی نافرمانی کا تو اللہ حکم دیتا ہی نہیں یہاں وہ خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو خرچ کرنے کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں یا خرچ کرنا واجب یا خرچ کرنا مستحب یا خرچ کرنا مکروح مکروحی جائز ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا تو اللہ کس خرچ کا حکم دے رہا ہے واجب اور مستحب کا یعنی پہلے نمبر پر واجب اس کے بعد مستحب واجب خرچ کون کون سے ہیں جی خومس اور یہ نصوبی زالت خرچ کرنے ہی واجب ہے سارے بیٹھے ہو ماشاءاللہ جنہاں دی زالی کہنی ہوئی تیار تھے بیٹھے تو جنہاں دی ہیں ہنو تو ہن نہیں جا وہ آتے ہیں سی پھسے بڑے یہ یاد رکھو پھول پا کے پھسے آوے سہر پا کے پھسے آوے گانے پا کے پھسے آوے مل صاحب زرینی نے پھولا کس بکت آلے ہاتھ لائے لاؤ ہر روز یہ کامتی نا پیانے کہ حالی تیسا ہوں جانجہ سے کرنے سے کرے دے جی ریچڑ دیئے کتھ ہوئے ٹر دیئے کتھ ہوئے دیئے کیا کرے دیئے تو بہرحال آپ نے بڑی خوشی کے ساتھ یہ واقصہ نہیں ہے خوشی نال تپسے آوے لیکن میں یہ آز کر رہا ہوں کہ اپنی بیوی پہ خرچ کرنا بھی واجب ہے یا نہیں تو یہ سوچ کے انسان کو تھوڑا سا عقل کو گھر رکھ کے گھوڑے کے نہ چڑے ٹھیک ہے نا عقل کے ساتھ چڑے کیا کہ میں اپنے ذمہ کسی کا خرچ لینے جا رہا ہوں میں جو جا رہا ہوں اور کسی کو اپنی ماں باپ سے جدا کر کے اپنے گھر میں لے آنے کا پروگرام بنایا ہوئے ہوں تو دراصل میں اس کا خرچ اپنی کردن میں ڈالنے کے لئے جا رہا ہوں اچھا یہ اپنی کردنیں جیسا پہندے پہنے ہیں یا پیوں باہری کردنیں یہ بھی بڑا رواجات کا کیا اثر ہوتا ہے رواجات کا تیری سوچوں پہ اثر پڑتا ہے اور بساوقات ایسی رواجات جو ہندووں نے قائم کیے ہیں وہ ہمارے ہاں رسم کی شکل اختیار کرتے ہیں اور پھر وہ رسمیں ہماری سوچوں پہ اثر انداز ہو جاتی ہیں ہماری فکروں پہ اثر انداز ہو جاتی ہیں اس لئے ہم مجبور ہیں کہ یہ کہیں اپنے رواجات اور اپنی رسمیں محمد و آل محمد کے فرامین کے اندر رکھیے ہیں تاکہ تمہاری سوچیں یہ ہیں وہ شریعت کے دائرے کے اندر رہیں اور شریعت سے باہر نہ جائیں اس لئے کہ بساوقات شریعت سے باہر نکلنا حرام ہو جاتا ہے بدد بن جاتا ہے اور شریعت اس کی اجازت ہے بہرحال میں نے ایسے مثالاً آپ کے سوچ کا روخ موڑ دیا یہ کہنے کے لئے کہ تاکہ فکر زگاپ تے خمس تے گال نہ کھڑی رہے مجھے بے کوئی گال ہی بندے کو پتہ ہو منیاں چھہ دیا بیوی پر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمان نہ ہو شوہر پر واجب ہے کہ اپنی اطاعت گزار بیوی کا خرچہ دے بیویوں کو معلوم ہونا چاہیے اور شوہروں کو معلوم ہونا چاہیے جب وہ بیوی اپنے شوہر کی تابداری سے نکل جائے گی تو شوہر پر اس کا خرچہ واجب نہیں رہے گا ایک کیس ہی تھی نہیں تھی نہیں عدالتیں کیس میں نہیں خرچہ دے ہوئے ہیں تو چونکہ عدالتیں کچھ شریعت کی پابند عدالتیں نوہیں نہیں وہ تو اپنے جو قوانین انہیں بنائے ہوئے ہیں بہا وہ انگریزوں سے رائے ہوئے ہیں یا اپنی اسمبلیوں سے آئے ہوئے وہ آپ جانتے ہیں کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے قانون بنانے والے کتنا شریعت کو جانتے ہیں جو آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز یا کے قوانین بناتے ہیں وہ شریعت کو جانتے ہوتے ہیں جیتی ہوں توڑے ایم این ای گزر چکے ہیں یا ایم پی ای گزر چکے ہیں یہ سارے شریعت دے بڑے اچھی عالمان یہ ہونی جڑے بیٹھیں ان کو کوئی شریعت کا پورا علم ہوتا ہے یہ شریعت کے وہ پابند ہوتے ہیں بناتے جو قانونین وہی ہیں یا پھرانے آ رہے ہیں تو خیر مجھے اس پہ بحث نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شریعت کی ایک تو آقام کی آگاہی ہونا چاہیے اور دوسرا اس کے آقام کی پابندی ہونا چاہیے شریعت کیا کہتی ہے خرچہ وہ بیوی مانگ سکتی ہے جو اپنے شوہر کی تابداری سے باہر نہ نکلی ہو لہذا ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کو ان کے شوہروں کی تابداری سکھانا چاہیے یا گھر اس سرنسا کے بلاونا چاہیے اب شوہر کہتا ہے کہ میں منانے کے لیے آیا ہوں میرے گھر میں اسے بھیجو میری بیوی ہے کل آپ نے میرے نکاح میں دی تھی ٹھیک ہے نو سنی آسانی بھیجیں دے شریعت کیا کہتی ہے کیا باپ کو اپنی بیٹی کی نافرمانی کا مددگار ہونا چاہیے ہاں اگر شوہر اپنا حق ادا نہیں کرتا تو آپ اس کے حق کو ادا کرنے پر اسے مجبور کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنی بیٹی کو نافرمانی میں مدد مہیا کریں میں بہت سارے مسائل ہیں جن کو بسا اوقات نہیں چھیڑتا نکاح دائم اور نکاح منقطع جسے متا کہا جاتا ہے کیا خیال ہے فکر جعفریہ میں جائز ہے متا یا نہیں منیندے ہو یا نہیں منیندے مانتے ہو ان میں بنیادی ایک فرق اور اور فرقوں کے علاوہ ایک فرق یہ نکاح دائم جس بیوی کا شعور سے ہوتا ہے وہ اپنے شعور کے گھر سے بغیر شعور کی اجازت کے باہر نکلے تو حرام ہیں لیکن نکاح منقطع والی اس پابندی میں نہیں ہیں وہ اپنے شعور کے گھر سے بغیر اس کی اجازت کے بھی باہر جا سکتی ہے لیکن نکاح دائم والی کا جانا بغیر شعور کی اجازت کے حرام ہے اور روایت میں آتا ہے کہ ایسی بیوی اگر شعور کی اجازت کے بغیر بہر نکلے گی تو جب تک بہر رہے گی فرشتے اس پہ لانت کرتے رہے ہیں وہ اگر حج سے مولانا صاحب الہدہ ہے بہت سارے اگر ہیں ابھی جس اگر پہ میں بات کر رہا ہوں وہ تت ہی وڈے ہو کیونکہ ایک تو نہیں سو اگر اور پیدا ہو جائیں گے اور ہر اگر کا اپنا الہدہ حکم ہے میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کی آگاہی بہت سارے والد کو بھی نہیں ہے ماں کو بھی نہیں ہے اور بیویوں کے والدین کو بہت سارے مسائل سے آگاہی نہیں ہے جب رشتہ دے رہے ہوتے ہو تو پہلے شریعت کا علم تمہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنی بیٹی کی بانگڈور جس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں اس کا حق کتنا ہوگا اور میرے حق پر اس کا حق کہاں کہاں غالب ہوگا میرے حق اپنی اولاد پر ہے بحیثیت باپ ہونے کے اور اس کا حق ہے آپ کی بیٹی پر بحیثیت شوہر ہونے کے اب شوہر اور باپ ان کا بساوقات آپس میں ہیں مقابلہ آجاتا ہے باپ کہتا ہے چھوڑ اس کا گھر آجا میرے گھر شوہر کہتا ہے نہیں میرے گھر سے مقت نکل اب شریعت کا کہے بھے گال اوکی کیونکہ رواج نہیں ہے اس بات کا رواج نہیں ہے کہ شوہر کے حق کو اتنا غالب مانا جائے کہ باپ یہ سمجھے کہ میں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیئے تھے جب میں نے اس کے حوالے کیا تھا سن دے مٹھے ہونے ہو جو علیہ السلام پیو گولی پوچھ دے مٹھے ہونے ہاں سہیں تاڑی جاز دے خاتون سے بھی پوچھتے ہیں اور اس کے والد سے بھی یہ جانتے ہیں ہاں سے پڑھو ہاں سے پڑھو مطلب کیا ہندہ ہے میرے اختیار ختم اگلے دے اختیار تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت سارے مسائل شریعت ہیں الحمدللہ کہ ہمیں تو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم شیعہ مینی میں کہیں کہیں بہانے سے کوئی نہ کوئی حکم آپ تک پہنچانا اس کا حق ادا کر دیتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ دیگر جو پاکستان کی مجالس ہیں ان میں اس بات کا کرنا ہی جرم شمجہ جاتا ہے یہ ہم کریڈر دیتے ہیں اپنے والد مرہوم محل اللہ مقامہو کو کہ انہوں نے یہاں کے ایسی خدمت کی کہ آہستہ آہستہ ایسی فضاء بن گئی کہ ہمیں یہ جرت ہو جاتی ہے کہ ہم آپ کو اس قسم کے مسائل شریعت سے آگاہ کریں اگر آپ ہماری اس جرت میں مزید اضافہ کرنا جاتے ہیں تو باواز پرند سال ہولے والے مولی اسکری سے بھی ہی لینٹ تو بہرحال تو یہ مسائل شریعت ہیں یہ فکہ جعفریہ ہے جس پر ہم مرنا چاہتے ہیں کیا خیال ہے آپ کو پروگرام کسی فکہ انفیہ پہ مرنے کا ہے شافیہ پہ مرنے کا ہے ہمبلیہ پہ مرنے کا ہے مالکیہ پہ مرنے کا ہے یا جعفریہ پہ مرنے thms مرنے اور وہ تیاری کیسے کی جائے انفقو راہ خدا میں خرچ کرو کس کو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے علماء بس وقت یہ بحث بھی کرتے ہیں کہ حرام کی کمائی کیا ممہ رزقناکم کا حصہ ہے سوال سمجھائیں مثلاً چوری کے ذریعہ جوہے کے ذریعہ فراد کے ذریعہ فریب کے ذریعہ جو طریقے اللہ نے کمائی کے حرام کیے ہیں اور حرام طریقے سے اگر کوئی بندہ ایک عرب روپیہ کما کے آ جائے یہ اللہ کا دیا اور رزق ہے لیکن خود کہے گا ہاظا من فضل ربی کتنا مجرم ہوگا اس وقت جب حرام کے رزق ہو اللہ کے فضل کا رزق کہے گا بابا جو تیرے پاس حرام کا رزق ہے اس کو راہ خدا میں خرص کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کا ذکا تو خمس ادا کر اور سمجھ کے میرے لئے حلال ہو گیا ایک عرب روپیہ بندہ کسی سے فراد کے ذریعہ حاصل کر لے تو اس میں سے پھر بیس لاکھ روپیہ خمس نکال دے تو اسی لاکھ حلال ہو گیا یہ اسی کروڑ حلال ہو گیا بولو نہیں میرا خانے کئی دے بندے آدم خمس گھڑے حطاب کو جنا دے یہ بھی غلط فہمی ہے اور اس میں ہم مولوی بھی بساوقات کمزور ہیں کہ ہم پتا نہیں سکتے آپ کو بابا حرام کی کمائی کبھی خمس اور زکاة کے ساتھ حلال نہیں ہوتی اس کا حکم کیا ہے جس سے لی ہے اس کو دے جس سے تُو نے وہ اٹیری ہے حرام حاصل کیا ہے اس کو واپس کر کرنا تے دل تھی دے جی جمعلا دل ہوئے آدمیں گھنٹ گپا کیوں گا میں کرپشن کرتا کہوں یہ فراد کرتا کہوں لیکن اللہ کہتا ہے موت کے لیے تیاری کرو اور موت کی تیاری یہ نہیں ہے کہ تُو حرام کو چھوڑ کے فوت ہو جاؤ اگر حرام کا رزق وراست میں چلا جائے تو کیا ہوگا کھائے انہیں بارس جلے گا یہ بزرگ اور اس آگ میں جلے گا جو آگ جلاتی ہے مارتی نہیں دنیا کی آگ تو جلاتی ہے تو موت کا شکار کر دیتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے لیکن جہنم کی آگ جلاتی ہی رہتی ہے مرنے نہیں دیتی اس لیے اولائق اصحاب النار ہم فیہا خالدون ہوتا ہے اس لیے میرے عزیزو موت کی تیاری کا مطلب کیا ہوا کہ مرنے سے پہلے حلال کر جو شریعت کا اصول ہے اس کے مطابق حلال کر اور حق تو یہ ہے کہ حرام کمانا حرام کو اپنا ذریعہ معاش بنانا اور اگر کسی وجہ سے بنا بھی بیٹھا ہے تو موت سے پہلے اس سے جان چھڑا مرنہ تونے کب ہے ابھی تو میں زندہ ہوں حالی تو میں پنجاس سال دا ہی کہنی تھا تونے نہیں دیکھا کہ یہاں تو بیس سال عالمی جنازے بن گئے تیرے سامنے اولاد تیری تیرے سامنے چلی جاتی ہے بھائی تیرے تجھ سے چھوٹے چلے جاتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس وقت مجھ سے چھوٹے کتنے شیعہ معنی کے چلے گئے دیکھ رہے ہیں آپ یا نہیں مجھ سے چھوٹے تھے کوئی پانچ سال چھوٹا کوئی دس سال چھوٹا کوئی پندرہ سال چھوٹا لیکن وہ چلے گئے میں ابھی بیٹھا ہوں تو یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے میرا اور تیرا کونسا آخری سانس مہین کر ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر میں زیادہ عمر والا ہو گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے توبہ کی محلت زیادہ مل گئی ہے جو مجھ سے چھوٹے فوت ہو گئے ان کی توبہ کی محلت کم رہی میں اس منزل پر پہنچ گیا ہوں میری توبہ کی محلت زیادہ رہی لیکن مجھے اگر اللہ نے لمبی مدد دی تھی توبہ کی اور میں نے توبہ نہ کی تو میری سراغ سخت ہوگی یا نہیں بولیے عقل کا تقاظہ کیا ہے انصاف کیا ہے ایک شخص کو ایک سال کی محلت ملی ہے توبہ کی ایک شخص کو دس سال کی محلت ملی ہے توبہ کی دس سال محلت تو نے فیضہ نہیں اٹھایا تو لہذا سزا سخت ہونی چاہیے یا نہیں اور کتنا فائدے میں ہے وہ جو جلدی توبہ کر لیتا ہے اور کتنا نقصان میں ہے وہ جو لمبی مدد محلت عمر ملنے کے باوجود توبہ کو ٹالتا ہے یہ کون ٹلواتا ہے اس کا نام شیطان ہے شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ بندے کو ٹالنا سکھانا ہے جو کرنا چاہیے اس کو ٹال دیا آج نے سکھنے دیں کال کال نہیں سکھنے دیں پرسواری میں حالی سے ہی اگلے سال خمسدہ صاحب کرے سے میں نے دیکھا کئی بزرگ تھے ہمیں آدھے 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 ساڑھے دوستان لیکن گہ نہیں کریں دے کریں دے اساں لٹھا ٹلین دے ٹلین دے ملک الموت آ گیا تے انہاں خمسدہ صاحب پھر بھی میں کہتا ہوں نیک بخت ہے وہ بزرگ جس کے اولاد کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ اس نے خمسدہ حساب کر دیا کیوں کہ اس اولاد کا خمسدہ حساب کرنا باپ کے چھوڑے ہوئے رزق کے بارے میں باپ کی نجات کا باعث بن جائے گا لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ فقط یہ مجالس اور قرآن خانیوں پہ بھروسہ نہ کرو یہ حق ہے قرآن خانی کا فائدہ ہے لیکن واجب کی جگہ نہیں قل خانی کا فائدہ ہے لیکن واجب کی جگہ نہیں لے سکتی مجلس خانی کا فائدہ ہے لیکن یہ واجب کہ خانے کو پور نہیں کرتے ایک بند نے اگر کسی کا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے اور اس کے وارث نے ایک لاکھ روپیہ مجلس پہ لگا دیا ہے تو کیا خیال ہے اس کا ایک لاکھ ادا ہو گیا لاکھ تو اس نے خرچ کر دیا ہے اس نے لاکھ روپیہ مجلس پہ خرچ کر دیا ہے یا زیارت امام حسین پہ خرچ کر دیا ہے بھیج دیا ہے کسی کو امام حسین کی زیارت پر ایک لاکھ روپیہ اسے دے دیا ہے لیکن جس کا اس نے دینا تھا اس کا حق ادا نہیں کیا تو آپ ہی مجھے مسئلہ بتائیے زیارت امام سین پر ایک لاکھ خرچ کرنا اور صاحب حق کو ایک لاکھ نہ دینا معافی ہوگی بس آپ جات لوگ دھوکے میں جی امام سین السلام کی زیارت تو سارے گناہوں کو بخش دیتی ہے ہاں گناہوں کو بخش دیئے لیکن صاحب حق کا حق ادا نہیں ہوتا حقوق العباد کو سمجھو اپنی مرضیاں مسلط نہ کرو اور اپنی مرضی کا اسلام نہ مناؤ اگر اپنی مرضی کا اسلام جائز ہوتا تو یزید کے لیے بھی جائز ہوتا اور اگر یزید کی مرضی نہیں چل سکتی تو کسی کی مرضی نہیں چل سکتی کوئی اپنی مرضی سے دین کو نہ منائے دین گوئی ہے جو اللہ رسول کے دل پہ نازل کیا ہے اور رسول نے اپنی اولاد کے حوالے کیا ہے اور اولاد نے کربلہوں سے گزر کر آپ تک پہنچا ہے کیسے کہوں کتنا سخت تھا وہ وقت دب امیر المومنین علی ابن ابی طارب کے سر سے ابن مرجم کی زہر آلود تلوار کی وجہ سے خون کی سیرے بہ رہی تھی چہرہ بھی رنگین تھا ریش بھی خضاب تھی اور لمحہ بلمحہ آپ کا چہرہ پیلے پہ پیلا ہوتا جا رہا تھا زہر اپنا اثر کر رہی تھی میں آپ کو متوجہ ہمیشہ کیا کرتا ہوں یا علی آپ تو شیرِ خدا ہیں نا آپ تو حسد اللہ ہیں ہمیشہ آپ تلوار کے ساتھ زخم لگاتے بھی رہے ہیں زخم کاتے بھی رہے ہیں یہ ابن مرجم کی تلوار کتنی سخت تھی کہ جس نے آپ کو پھر اٹھنے ہی نہیں دیا علی تو وہی علی تھے نا جب ابن مرجم کی تلوار اتری لیکن کیا وجہ معلوم ہے آپ کو ادھر سے تلوار اتری ادھر سے کبھی دائیں جا رہے ہیں کبھی پائیں جا رہے ہیں مہراؤ بے مسجد سے خاک اٹھا کر اپنے زخم پہ رکھ رہے ہیں اپنی پگڑی کے کھول کر اپنے زخم کو باندھ رہے ہیں اور جملہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ ہے وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّتِ رَسُولِ اللَّهِ فُزْدُ بِرَبِّ الْقَعْبَى یا علی آپ اٹھ کیوں نہیں پائے آپ تو شیرِ خدا تھے بلکہ آپ جانتے ہیں جب امام حسن آئے اور سمحالنہ اپنے زخمی بابا کو چاہا تو مولا نے کہا بیٹے پہلے ان نمازیوں کو نماز پڑھا لو پہلے ان کو نماز پہ جماعت کرا لو مجھے بات کو سمحال لینا امام حسن نے اپنے بابے کے حکم کی تابداری کی مسلح امامت جس میں امیر المامرین کو ہونا چاہیئے تھا اس میں امام حسن کھڑے ہو گئے اور جو رونے والے ازادار تھے انہوں نے آپ کے پیچھے صف باندھی اب کیا منظر ہے علی نے ساتھ بیٹھ کر اپنے بیٹے کے ساتھ نماز عدا کی میں پوچھتا ہوں یا علی آپ تو شہرِ خدا ہیں آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو جواب آئے گا تجھے پتہ نہیں ہے زہر کتنی سخت کتنی سخت زہر تھی جو ابن مرجمِ ملہون نے تلوار کو اس سے سیراب کیا تھا ملہون کہتا تھا اشترے توہو بے الف مصمم توہو بے الف میں نے ہزار درہم کی یہ تلوار خریدی ہے تو ہزار ہی درہم کی میں نے اسے زہر بنائی ہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ علی حیدرِ کرار شہید ہیں لیکن فقط مقتول نہیں ہے مسموم بھی امام احمد کے اشاعت میں آتا ہے مامنا اللہ مقتول انو مسموم ہم میں سے کوئی اس دنیا سے نہیں روانہ ہوتا مگر یا مقتول ہو کے جاتا ہے یا مسموم ہو کے جاتا ہے یا تلوار کا شہید ہوتا ہے یا زہر کا شہید ہوتا ہے لیکن تیرا پہلا امام وہ امام ہے جو تلوار کا شہید بھی ہے اور زہر کا شہید بھی ہے مقتول بھی ہے مسموم بھی ہے اور زہر بھی کوئی اتنی سخت تھی آپ جب زہر کا حوالہ دیتے ہیں تو کبھی امام حسن یاد آتے ہیں کبھی امام موسیٰ قاظم یاد آتے ہیں لیکن آپ نے پہلے امام کو ہم کیوں نہ روئے کہ جو تلوار کے بھی شہید ہوئے اور زہر کے بھی شہید ہوئے اتنی کوئی سخت قسم کی زہر تھی کہ علی جیسا شیرِ خدا پھر اٹھ کر نماز پڑھنے کے لائق نہ رہا بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے اور اس کے بعد آپ اپنے بیٹے حسن کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے یعنی بدن کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا اور امام حسن تھے گود میں علی حیدرِ کررار کا مجروح سر لیے ہوئے تھے امام کو گشی بھا رہی تھی کبھی فاقہ کبھی گشی امام حسن جو روئے تو گرم گرم حسو جب علی حیدرِ کررار کے چہرے پہ گرے علی مولا نے آنکھ کھولی بیٹھا بیٹھا کیوں رو رہا ہے تو جواب آیا بابا مجھے آپ کی یہ حالت رولا رہی ہے آپ کی یہ کیفیت رولا رہی ہے ہائے ہائے روایت یہ کہتی ہے جب حسن کا یہ جواب آیا تو علی خود رونے لگے پوچھا بابا کیوں رو رہے ہو جواب آیا بیٹا تجھے میری حالت رولا رہی ہے مجھے تیرا آخری وقت یاد آ رہا ہے اور تیرے بھائی حسین کا آخری وقت یاد آ رہا ہے جب تُو اس دنیا سے روانہ ہوگا تو تیرا کیا حال ہوگا اور تیرا بیٹ تیرا بھائی حسین جب اس دنیا سے آ چلے گا اس وقت کیا حال ہوگا آؤ جی بھر کر روئیں اس حال کو دیکھا ہے تو زینبِ کبرہ نے دیکھا ہے اس منظر کو دیکھا ہے تو دخترانِ زہرہ نے دیکھا ہے خنجر چلتا رہا بی بی تڑپتی نہیں ہے خنجر چلتا رہا اور دخترِ زہرہ تڑپ تڑپ کے کہتی رہی یا معافیكم مسلم تمہارے اندر کوئی مسلمان نہیں رہ گیا ہے تمہارے اندر کوئی مسلمان نہیں رہ گیا ہے آئے حضرتارو جب اور کوئی چارہ نہ چلا تو اس ملعون عمر ابن ساتھ سے متوجہ ہوکے کہا یا عمر ابن ساتھ اتنظر و یقتلو اخی ابو عبداللہ تو دیکھ رہا ہے میرے بھائی کو یوں مارا جائے تو آزادارو یہ کوئی معمولی مسئبت تو نہ تھی لیکن یہاں سے تو آغاز ہوا تھا اللہ جانے اس وقت کیا حال تھا جب گھوڑے دوڑ گئے سر جدا ہو گیا اور بی بی رسیوں میں جکڑی ہوئی آہ پہنچی ہے اس لاش پر کہ جس لاش کے انگ انگ سلامت نہ تھے اور بی بی کہہ رہی تھی آنتا اخی کیا تو ہی میرا بھائی ہے تو ہی میرا ویر ہے اور پھر آواز آتی تھی واہ جدہ صل اللہ علیکم ملیک السما محاضا حسین المرمبلن بددما اور آخری جملہ کیا بی بی کو وہاں بیٹھ کر جی بھر کے رونے دیا گیا نہ نہ مل کے تازیانے لگے اور بی بیوں کو پھر دوبارہ اونٹوں پہ چہنے پہ مجبور کر دیا گیا لاشہ حسین اور لاشہ شہدہ دھوپ پہ پڑا رہا اور بی بیاں مڑھ مڑھ کے دیکھتی رہی اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت تھا جب دھوپ پہ پڑا ہوا جنازہ سکینہ کی آنکھوں سے گم ہوئے اور آپ جانتے ہیں پھر ذہن میں جو تصویر ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے جو منظر ذہن میں بنتا ہے وہ کبھی آنکھوں سے اوجر بھی ہو جائے تو دل سے اوجر نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا جب اونٹ دوڑتے ہوں گے تو سکینہ کے ذہن میں بابا کے لاشے کی تصویر ہے کیا منظر پناتی ہوگی اور کب تک روئے دختر زہرہ روتی رہی اور روتی رہی اور مسیبتوں نے نہ ختم ہونا تھا نہ ختم ہوئیں البتہ یہی کچھ ہوا کہ ان مسائب کے سائے دلے دین حق آپ تک آیا اور آپ تک پہنچا خدا مند تعالی اس دین کو ماننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں کامل تفیق عطا فرمائے ایک سورہ فاتحہ اور تین مطبع شورہ رو مطبع شورہ